ڈیر اسٹورنٹس ایک نیا سیٹ اف کوششنز ایک نیا اگزام کے لیے آج آپ دیکھیں گے بیہار کرمچالی چین آیوگ یعنی بی ایسے سی نے ایک بڑی ویکنسی حال کی دنوں میں نکالی جس کے اگزام آنے والے ایک دو تین مہینے میں سمبھاوی تھے تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرتے رہنا چاہیے اور ریویزن ورکس بھی لگاتار چلتے رہنے چاہیے ساتھ ہی ریلوے کی بھی ویکنسی بڑی ویکنسی آئی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کے پریپریشنز اس کارن نہیں رکنے چاہیے کہ اگزام نہیں ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں اگزام کچھ مہینے کے اندر ہی بڑا اگزام یہ ہوگا اور تب بڑی پرتیس پردہ دیکھنے کو ملے گی ایسے میں آپ کا ریویزن ورکس آپ کی تیاری زور شور سے چلتے رہنا چاہیے چلی آج کے اس پچاس کوششنز کے سیٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرباوی ہے اور کتنا آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے پہلا کوششن اس طرح سے ریلوے پہلا کوششن ہے کہ ریلوے کس سوچی کا یعنی لسٹ کا سبجیکٹ ہے وشہ ہے راج سنگ سمبرتی یا کوئی نہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی سنگ سوچی یونین لسٹ آپ جانتے ہیں کہ سمویدھان کی ساتھویں انسوچی میں یعنی سیونت شیڈیول میں جتنے بھی بھارت میں سبجیکٹس ہیں جن پر قانون بن سکتا ہے اسے کیندر راج اور دونوں کے بیچ سمبرتی سوچی میں بار دیا گیا ہے سنگ سوچی اوریجنل کنسٹیچوشن میں نائنٹی سیون یعنی سنتانوے تھے جو آپ بڑھ کر ایک سو ہو گئے ہیں دوسرا پرشن بھارت ایک لوگتانتری گنراج یعنی ڈیمیکریٹیکل ریپبلک کب بنا اے بی سی یا پھر دی آپ سوچ لیں ٹائم دیلے پاؤز کر سکتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی چھبیس جنوری انہیس سو پچاس کو اس دن ہمارے دیش کا سمویدھان لاغ ہوا اور ہم گنٹانتر بنیں تیسرا پرشن کون سی ندی ڈیلٹا نہیں بناتی اے بی سی ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی تاپتی ندی اگین اس کا انصر بھی ہوگا نرمضہ اور تاپتی بھارت کی دو بڑی ندیاں ہیں جو ٹیلٹا نہیں بناتی ہیں یہ عرب ساگر میں گرتی ہیں چونکہ اس طرف ندیوں کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور یہ عرب ساگر میں جا کر گرتے ہیں چوتھا پرشن گروپ بی والے ویقتی کو کس گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے اے بی سی یا ڈی بی گروپ والے کو تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی ڈاغ یعنی گروپ بی اور او والے اسے خون دے سکتے ہیں اپنا گروپ تو دے گا ہی اور او یونیورسل ڈونر ہے تو اس لیے یہ دونوں گروپ اسے مل سکتے ہیں پانچمہ پرشن کلورو فلم میں کون سی دھاتو یعنی میٹل پائے جاتا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا ماغنیشیم ماغنیشیم دھاتو کلورو فلم میں پائے جاتا ہے چھے کا آئے اور او بھوگ یعنی انکم اور کنزمشن کے بیچ کیسا ریلیشن ہے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی دھا یعنی اے جب انکم بڑھتا ہے تو کنزمشن آپ کا بڑھ جاتا ہے ساتھوہ ایلیزا ٹیسٹ یا ایلائزا ٹیسٹ کس سے سمبندت ہے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا ایڈز پرمک بہت ہی لوگ پری ہے اور کئی بار اقزام میں آ چکا ہے ایڈز جو بڑا خطرناک بیماری ہے اس کا جو ٹیسٹ کیا آیا تھا اسے ایلیزا ٹیسٹ کہتے ہیں آٹھوہ پرشن کالے کپڑے کے مقابلے سفید کپڑا کیوں بہتر مانا جاتا ہے اے بی سی یا پھر ڈی اس میں لینگویج بڑا ہے تو آپ اسے سونچ لیں ٹائم لے لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا اے ریفلیکشن آف لائٹ کے قارن گرمی کے دنوں میں جب بہت گرمی پڑتی ہے تو سرج کا جو پرکاش ہے وہ ہمارے شریر پر دیر تک نہیں ٹھہرے ریفلیکٹ ہو جائے میکسیمم ریز اسی کے قارن سفید کپڑا پہنتے ہیں آپ جان لیں کہ میکسیمم ریفلیکشن کا مطلب ہے وائٹ لیکن اگر میکسیمم ایبزورپشن ہوگا تو بلیکنیس ہوگی آئے گی نوہ پریشن بھارت سرکار کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر یعنی خرچ کونسا ہے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بیاج بھکتان انٹریسٹ پیمنٹ سرکار بڑے اسطروں پر کرد لیتی ہے اور پھر ان کا بیاج اسے دینا ہوتا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا انٹرنل سورسز سے سکنر سرکار اپنے ساماجی کاریوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے کاریوں کے لیے پل سڑک نرمان ریلوے تو اس کے لیے بڑا قرض لینا پڑتا ہے پھر اس کا بیاج کا بھکتان جو سب سے بڑا خرش ہے سرکار کا بوسٹن ٹی پارٹی دسمہ پرشن کس گھٹنا سے سمبندی تھے بوسٹن ٹی پارٹی اس کا انصر ہو جائے گا بی بو آئی امریکی کرانتی بوسٹن امریکہ کے ایک شہر ہے وہاں سے دراصل امریکہ کا سواتنتہ سنگرام شروع ہوا تھا ستر سو چھتر میں اس کی شروعات ہوئی تھی امریکہ کیا سواتنتہ سنگرام اگیار امام کلکتہ اور دلی کے بیچ جیسے آپ کولکتہ کہا جاتا ہے ان دونوں کے بیچ کون سا نیشنل ہائیوے آتا ہے اے بی سی یا ڈی جس کا انصر ہو جائے گا اے این ایچ ون کلکتہ یعنی کولکتہ اور دلی کے بیچ آتا ہے بار اہمہ پرشن انہیس سو پچپن میں گٹی تو راج بھاشا آئیو راج بھاشا کمیشن کے شیرمین کون تھے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی جی کھیر یا پھر بی جی کھرے بھی انہیں کہتے ہیں تو بی جی کھرے ڈی ڈاگ بارہ کا انصر ہو جائے گا آج کا تیرہ اہمہ پرشن نکی اسے نکی بھی کہتے ہیں کہاں کا شہر بازار ہے سٹاک ایکسچینج ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا جاپان چودہ اہمہ پرشن بھارت کی پہلی مہیلہ رکشہ منتری فرس ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کون ہے نملکت میں سے اے بی سی یا ڈی سوچ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی بوائی نرملا سیتارمن یہاں آپ یاد رکھیں کہ بھارت کی پہلی رکشہ منتری انڈرا گاندی تھی لیکن وہ پردھان منتری رہتے ہوئے انہوں نے ڈیفنس منسٹری کا پربار سمال رکھا تھا تو انڈیویجول روپ میں نرملا سیتارمن جبکہ پہلا اگر انڈرا گاندی چوائس میں رہے گا اور پہلا پوچھے گا تب انڈرا گاندی اس کا انصر ہوگا لیکن یہاں پر ان کا آپشن بھی نہیں ہے اور یہاں پر صرف پوچھا گیا ہے پہلی رکشہ منتری پندرہ ایک بائٹ کتنے کے برابر ہوتا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی ایٹ بٹس آٹھ بٹس کا ایک بائٹ ہوتا ہے سولیہ ہمارہ پرش میں کسی ویکتی دورہ کسی ویکتی کے دورہ جاری کیے گئے کسی کے دورہ جاری کیے گئے ایک چیک کی وائلیڈیٹی کتنے دنوں کی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی چیک دیتا ہے تو یہ کتنے دنوں کی تک وائلیڈ ہو سکتا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا اگین بی تین مہینہ چانگی ائرپورٹ کہاں استحت ہے سترہ ہمارہ پرشن اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا سنگاپور اٹھارہ ہمارہ پرشن مہاتمہ بودھ کو کس ندی کے کنارے گیان کی پرابطی ہوئی تھی اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی نیرنجنا ندی کے کنارے انہیں اس مہاتمہ پرشن کسی ویقتی ویشیش کو کتنے پرکار کے مول ادھکار ملے ہوئے ہوتے ہیں یعنی آپ کو ویقتی کا طرف سے کتنے فانڈامنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی بوائے چھے آرٹیکل نائنٹین جس میں سوتانتہ کا ادھکار ورنیت ہے اس میں کل چھے پرکار کے انڈیویجوال رائٹس کسی بھی ویقتی کو دیے جانے کی بات کی گئی ہے بی سیمہ پرشن دودھ کا سفید رنگ وائٹ کلر کس کارن سے ہوتا ہے البرومین کیسین پائریٹاکسین یا تھائمین تو اس کا انصر ہو جائے گا بی بوائے کیسین کیسین کے کارن ہی دودھ سفید دیکھتا ہے ایکیس مہ پرشن ہوموجینیس دو لکویڈ ہے اور پوری طرح سے ہوموجینیس مطلب پوری طرح سے جو ملا دیا گیا ہے ایک دوسرے میں مل گیا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا کس میں گھولا گیا ہے اسے ہوموجینیس مکسچر کہتے ہیں ایک سمان مشرن اسے کیسے الگ کریں گے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی ڈاغ آسون یعنی ڈسٹلیشن آپ جان لیں کہ جب مشرن پوری طرح سے گھل جاتا ہو دکھائی نہیں پڑنے والا ہو تو اس طرح کا مشرن جس میں بہت کم انتر ہو تو اسے ڈسٹلیشن پروسس سے ہم لوگ الگ کرتے ہیں ورمی کلچر میں کس کا ادھیان کیا جاتا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا کیچوا ورمی کلچر دراصل کیچوا کا وقاس کیا جاتا ہے اس میں اس کا انصر ہو جائے گا سی تیس بی ویشو کی سب سے اچائی پرستط راجدھانی کس دشگی ہے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی اولان بٹور منگولیا کے راجدھانی اولان بٹور ویشو کے سب سے اچائی پرستط راجدھانی ہے چوبیس ماہ پرشن بھارتی کالینڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے بیسا کاتک چیتر یا ماغ تو اس کا انصر ہو جائے گا سی چیتر مارچ مہینے میں پرائے پڑنے والا یہ چیتر کا مہینہ بھارتی کالینڈر کا جو شخص سموت پرادھاری تھے سب سے پہلا مہینہ چوبیس کے بعد پچیس ہوا چھدر گرہ یعنی ایسٹروائیڈز کن گرہوں کے بیچ استیت ہوتے ہیں اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا منگل اور ورسپتی یعنی مارس اور جوپیٹر کے بیچ وشال بھوکھنڈ جو دراصل گرہ یا پلانٹ نہیں ہے یہ سرج کا چکر لگاتے ہیں اور بہت بڑی سنکھیا میں یہ ایسٹروائیڈز پائی آتے ہیں منگل اور ورسپتی کے بیچ یہ ایک انوکھی گھٹنا اکاش میں یعنی اکاش گنگا میں دیکھنے کو ملتی ہے منگل اور ورسپتی کے بیچ چھمپیس ہوا پرشن کمپیوٹر کا دماغ برین آف کمپیوٹر کسے کہتے ہیں اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی پی یو سینٹرل پروسسنگ یونٹ ستہ اسما پرشن لوہے کو جب پارہ میں مرکری میں ڈوبائے جائے گا تو کیا ہوگا یہ ڈوب جائے گا تیرتا رہے گا اڑ جائے گا یا نیچے بیٹ جائے گا تو اس کا انصر ہو جائے گا سی ماف کریں بی تیرتا رہے گا کارن یہ ہے کہ لوہے کا گھنت پارے کے گھنت سے کم ہوتا ہے ڈینسٹی ڈیفرنس کے کارن ایسا ہوتا ہے اور اس لیے یہ تیرتا رہے گا ڈوبے گا نہیں چونکہ یہ سات پوائنٹ نائن اس کا گرام پر پر کیوبک سینٹی میٹر ڈینسٹی ہوتا ہے لوہے کا جبکہ پارہ کا تھرٹین پوائنٹ فائیو ہوتا ہے تو پارے کا گھنت تو زیادہ ہے لوہے کا گھنت تو کم ہے ان کمپریزن ٹو ایچ ایڈر تو یہ لوہا تیرتا رہے گا اٹھائیس ماہ پرشنگ رائسانی گروپ سے کاغذ کیا ہے کیمیکلی ووٹ پیپر ایز اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا سیلولوس پیڑ پودھے جن کا باہری آورنج جو اسے کٹھورتا کڑا اس کا سروف پردان کرتا ہے وہ سیلولوس کے کارن ہوتا ہے تو یہ دراصل ایک طرح کا سیکرائیڈ ہے ملٹی سیکرین ہے یعنی شرکرا ہے یہ کاغذ کو دراصل سیلولوس ہی کاغذ کا رسانی گروپ ہے ان تیسما پرشن محلوں کا شہر سیٹی آف پیلیسز کسے کہتے ہیں تیس کا انصر ہو جائے گا کولکتا تیسما پرشن ویشو پریاؤورن دیوست کب مناتے ہیں ورلڈ انوائنمنٹ ڈے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی پانچ جون کو ایک تیسما پرشن راشتریہ یعنی نیشنل انکم میں سب سے بڑا یوگدان کانٹریبیوشن کس چھتر کا کس سیکٹر کا ہے اگری کلچر انڈسٹری سرویسز یا پھر ٹریڈ بیائی پار تو اس کا انصر ہو جائے گا سی سرویس سیکٹر سیوہ چھتر پچاس پرسنٹ سے بھی بڑھ چکا ہے تو یہ سب سے بڑا یوگدان ہے راشتریہ سرویس سیکٹر کا یعنی جہاں پر آپ سیوہ دیتے ہیں یعنی آئی ٹی ہسپیٹل ہوتیل سینما کار یہ ساری چیزیں سرویس سیکٹر میں آتی ہیں برتیسما پرشن راشت پتی کی صحیحتہ کے لیے ایک منتری پریشد کانسیل آف منسٹرز ہوگا یہ کہاں وڑنیت ہے کس انوچھیت کا بھاگ ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی بوائی انوچھیت چوہتر سیونٹی فور اس کا انصر ہو جائے گا تیتیسما پرشن سب سے لمبے سمیت تک راج کرنے والا کون شاسک رہا ہے ریکارڈ ابھی تک کا سب سے ہائیس ٹیور رولنگ کینگ یا موناک تو اس کا انصر ہو جائے گا اے تھائی نریش اطولی تیج جن کا دوہزار سولہ امنہ دن ہوا یہ ستر ورش تک اپنے دیش کے رولر یعنی شاسک رہے نریش رہے یعنی کنگ رہے اس کے بعد اب دوسرا استان ان کی مرتی ہو چکی ہے تو ابھی ورطمان میں بریٹین کی مہارانی ایلیزابیت سیکنڈ ہائیسٹ ریننگ کوئن ہے چوتیسما پرشن حالی میں ایک آنکڑی کا انصار بھارت کا سب سے قیمتی آفیس پلیس کون سا ہے کون سا استانے جہاں پر آفیس کے لیے اگر آپ کوئی قرائے لینا چاہتے ہیں رینٹل پلیس لینا چاہتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ آپ کو رینٹ دینا ہوگا اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصار ہو جائے گا بی بوائی باندھرا کرلا کمپلیکس اروناشل پردیش میں بنے دیش کے سب سے لمبے پل کا نام کیا ہے پچھلے سال ہی ہمارے پردار منتری نے اس کا اوزگارٹن کیا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصار ہو جائے گا بھوپین ہزار اکاپل اروناشل پردیش میں لگ بگ دس کلومیٹر لمبا ہے چھتیسوہ پرشن شریر کے اتقوں کے وقاس کے لیے کیا ضروری ہے ٹیشوز کے ڈیولپمنٹ کے لیے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصار ہو جائے گا اے پروٹین پروٹین اس کے لیے اتیدک مہتپون ہے شریر شریر کے وقاس کے لیے سیتیسوہ پرشن پرسد سامبر جھیل کہاں ایستی تھے اے بی سی یا جی تو اس کا انصار ہو جائے گا راجستان سامبر جھیل بھارت کا سب سے کھارا جھیل ہے سلائن ہے یہ راجستان میں ایستیس ہے انتیسوہ پرشن بھارت کے پہلے اوپردان منتری فرسٹ ڈیپوٹی پرائم نیسٹر کون تھے تو اس کا انصار ہو جائے گا سی واللہ بھائی پٹیل جوہال نیرو منتری منڈل میں گری منتری کے ساتھ ساتھ یہ پہلے اوپردان منتری بھی تھے ان چالیس ماں پرشن بادل کا بننا کس کا پرینام ہے کون سی گریہ ہوتی ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصار ہو جائے گا سنگھن کنڈنسیشن جب ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے تو جو جلواش پھے وہ کنڈنسٹ ہو کر وہ بادل جو ہے کنڈنسٹ ہو کر بارش کے روپ میں گرا دیتا ہے چالیس ماں پرشن منومیٹر سے کیا مابتیں ہیں what is measured by منومیٹر تو اس کا انصار ہو جائے گا گیس کا دباؤ pressure of gases یعنی دباؤ مابتیں ہیں دو پوائنٹ کے بیچ کیا pressure difference ہے اسے منومیٹر سے نابتیں ہیں ایک تالیس ماں پرشن حالی میں بھارت نے سب سے بھاری heaviest سیٹلائٹ لانچ کیا اس کا نام کیا ہے تو اس کا انصار ہو جائے گا سی جی ایس ایل وی مارک تھری ڈی اس کا پورا نام ہے جی ایس ایل وی نائنٹین جی ایس ایل وی انیس یہ سیٹلائٹ ہے اور مارک تھری راکٹ ہے جسے بھیجا گیا ہے تو یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تیس سو پینتیس کلومیٹ کیجی کا یعنی تین ہزار ایس سو پینتیس کلوگرام کا یہ سیٹلائٹ تھا جو پانچ جون دو ہزار سدرہ کو چھوڑا گیا تھا ہیوی ایس ایور دیالیس ماہ جی ایس ٹی کا اندرہ کا سن ٹیکس کیا ہے سن ٹیکس اے بی سی یا ڈی آپ ٹائم لے لیں پاؤس کر سکتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا اے تمباکو اتپادوں پر ٹیکس سن کا مطلب ہوتا ہے پاپ تو دراصل تمباکو اتپاد بیماری بڑھاتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں اس لیے اس پر ٹیکس اسی ڈھنک سے رکھا گیا اور اسے نام دیا گیا ہے سن ٹیکس تیتالیس ماہ پرشن کپاس کی کھیتی کا جنم داتا دیش کونسا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بھارت بھارت میں سب سے پہلے کپاس دکھائی دیتا ہے سندو سبتہ میں کپاس کے پریوک کے پرمان ملتے ہیں چواریس ماہ پرشن ہسانی والی گیس جل یعنی پیور واتر کا پاور آف ہائیڈروجن یعنی پی ایچ ویلیو کیا ہوتا ہے جس کا انصر ہو جائے گا بی بوائی سیون چھاریس ماہ پرشن کسی ویقتی کا بھار شن زیرو کہاں پہ ہو جائے گا اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا کندر میں یعنی سینٹر میں یہاں یاد رکھیں کہ دروہوں پر پول پر میکسیمم ہوگا اور ایکویٹر پر مینیمم ہوگا سیونٹر میں سورج کا سب سے تیز یہ چکر لگانے والا گرہ کون سا ہے اے بی سی یا ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا بدھ مرکری جو اٹھاسی دن میں ہی سورج کا چکر لگا دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پردھویے تین سو پینس سٹھ دن میں تھری سکسٹی فائیو ڈیز میں سورج کا ایک چکر لگا دیئے 48 ماں پرشن جو کرنٹ کا پرشن ہے سو اچھتا سرو ایکشن جاری ہوا ہے دو ازار اٹھارے کا اس کے انصار دیش کا سب سے کلین راج سیانی کی کلینسٹ اسٹیٹ سچ راج کون سا ہے اے بی سی یا پھر ڈی تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی ڈاغ یعنی جھار کھنڈ سب سے کلینسٹ اسٹیٹ ہے یہاں آپ یاد رکھیں کہ دیش کا سب سے کلینسٹ ساف سترہ شہر ہے مد پردیش کا اندور شہر اندور شہر دیش کا سب سے کلینسٹ سٹیٹ ہے جبکہ راج جو میں جھار کھنڈ سب سے کلینسٹ ہے 49 ماں پرشن اگین کرنٹ کا راشتی فلم پرسکار 65 65 راشتی فلم پرسکار کس فلم کو دیا گیا ہے 2017 کے لیے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ کئی اگزام میں آپ بھی چکا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی ویلیج راک سٹار ایک بات کو آپ سمجھ لیں راشتی فلم پرسکار اور فلم فیر پرسکار دونوں الگ الگ پرسکار ہیں فلم فیر پرسکار ملا ہے ہندی میڈیم کو جبکہ راشتی فلم پرسکار جو یہاں پرکوشن ہے وہ ویلیج راک سٹار اسمیہ فلم ہے اسے ملا ہے پچاس ماں پرشن اور آخری پرشن آئی پیل ٹی ٹی دو ہزار اٹھارے کا خطاب کس ٹیم نے جیتا ہے اس کے انصر صادق طرح لوگ جانتے ہوں گے تو اس کا انصر ہو جائے گا چین نئی سوپر کنگ چین نئی سوپر کنگ نے ایس آر ایچ یعنی سن رائجرز ہیدر آباد کھرا کر اس خطاب کو جیتا ہے تو آج کے اس اپیسوٹ کو یہی پر روکیں گے اب ایک دن بعد ہر الٹرنیٹ ڈی اس طرح کے اس سیٹ آپ کو ملیں گے آپ اسے بنائیں اور امید ہے کہ آپ نے اس میں اچھے سکور کیے ہوں گے چونکہ آنے والے اجزام کو نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے سکور اس طرح کے سیٹ میں 38 سے 40 ہونے چاہیے تو آپ سمجھ لیں یہی پر آپ سے اجازت لیں گے اگلے سیٹ جلد سے جلد لے کر پھر آپ کے ساتھ آئیں گے اپنا دھیان رکھیں مجھے اجازت دیں چکر